بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نعبد و یک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہیم من عمت علیہم غیر المغلوب علیہم وللظالین لہم و بس ثوابہ حاضری سورہ و حاضر المجلس الہ ارواح الممنین والممنات وجل الجنت مسواهم واشمع النبی والآئمت تیبین الطاہرین الماسوب مین رب صلی اللہ علیہ محمد علی محمد صلوات بر محمد و علی محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات اوینہما الہ ربوتن ذات قرار و مقین صلوات اجازت میں بیان شروع کرتا ہے بڑا بازوک مجمع مجالت ہیں تے مولا امیر علیہ السلام دی ذات ستودہ صفات نال کچھ متعلقہ تاریخی چیزیں جناب دی نظر کرنا چاہتا ہے انہاں لفظاں تو شروع پیا کریں مجالت ہیں مجالت ہیں مجالت ہیں مجالت ہیں کدہ ہی بھی میں تک کمی نہیں کی تھی تے آج تاں دہاڑی مولا امیر دین انشاءاللہ مجالت ہیں انہی وی اور اکی اے ماہ رمضان دیاں تاریخن دی او مسلح سے ترائی رہاڑن نا تاں میں مسلح ساکھے جیڑی اس زات ستودہ صفات نال مخصوص اور منصوبے جس آفتابِ امامت اور مہتابِ ولایت دا ظہور کعبہ چے غروب نجفے جس آفتابِ امامت مہتابِ ولایت دا مقامِ طلوع کعبے جائے غروب نجفے توجہ فرمائیے نجفتِ قابہ دے درمیان جیڑی ہستی تری سٹھ سال گزارن اُس دا نام علی ابن عبیتہ باہرے پروفیسر طیبک اشارہ میں کرنا چاہنا کہ کعبہ اور نجف فرق کیا ہے کعبہ وست جدہ ہی بولا ویسی کعبہ شریف نجف وست جدہ ہی بولا ویسی نجف اشرف مجھے اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرہ بلانتر صلوہا اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تُساں صاحبِ بصیرت ہم اندر ثبوت لیتے صاحبِ ادراک ہم اندر ثبوت لیتے کعبہ یارہن دفعہ تعمیر ہو چکے نجف مولا امیر دہرم نون دفعہ تعمیر ہو چکے تو بور ہو گئے ہو خیریہ دے مولا دے ایام میں مولا دے متعلقی کچھ بھی اور یہی حقیقت ہے کہ اج تک مورخین دشتِ تاریخِ سرگردان کے قابدی بنیاد کدھا رکھی گئی ہے آیا فرشتہ رکھیے پہلی اٹھ قابدی یا جنابِ آدم مولا دے مولا دے مولا دے مگر ہیک گل میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا جنہیں کعبہ دے پہلی اٹھ خشتِ اول رکھی گئی ہے تے جائیں رکھیے یا فرشتہ یا جنابِ آدم پہلی اٹھ تو گھن کے آج تک ہزارہ سالان دے سفرے لکھا سالان دے سفرے کروڑا سالان دے سفرے یا اربندہ جتنے ہی ہیں یارہن دفعہ کعبہ تعمیر ہوئے کیا مطلب یہ جنابِ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پروفیسر دفجیری تعمیر فرمائیے یہ کعبہ دی چوتھی پنویں تعمیر ہے پنچھے تعمیرہ اس تو پہلے ہو چکی ہیں کیا مطلب انتہ پرانی بنیاد دے اُتھے امارت نہ ہی کائم کیتی ہے ہو 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 انتہ امارت نہ ہی تعمیر کیتی ہے پہلی کہیں وجہ تو کعبہ دی تعمیر پرانی تھی ویندی ہے خستہ تھی ویندی ہے کہیں حاسدہ شکار تھی ویندی ہے کوئی زلزلہ آگیا کوئی پہاڑی سیلاب آگیا وہ عمارت شہید تھی گئی نمی بنا دیا توجہ رکھا ہے یارہن دفعہ کعبہ مکمل ختم کر کے نمی سیرے تو بنایا گیا نمی پتھر نمی بلاک نمی عمارت نمی سیمڑ نمی چونے توجہ رکھا ہے بھائی نوے دفعہ کعبہ دی جدوی تعمیر ہو چکی ہے مرمت ہو چکی ہے کوئی چونڈ کوئی کونہ کوئی سائیڈ کوئی اٹ کوئی بلاک پتھر دا خستہ تھی گیا پھٹ گیا نمی لاری تا چاہے یارہن دفعہ مکمل بنیاد تو چھت تک نمی بنائے تے چاہے نوے دفعہ ان دی جزوی مرمت ہوئیے ہیک گل میں مکان دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر کے آکھن واسدے تے آرہا بھامے جو تعمیر مکمل بدل دی رہیے تے مرمت ہی دی رہیے تیرہاں رجب دی نشانی اوہ میں چمک دی کھری تیرہاں رجب دی علامت تیرہاں رجب دی اشتہار تیرہاں رجب دی اعلان تیرہاں رجب دی علامت تیرہاں رجب دی شناخ تیرہاں رجب دی سنگ میل اوہ میں قائم ہیں باقی یہ نہیں توجہ فرمائی اچھا توجہ رکھا ہے بھائی مولا علی جی ظہور تو باہ دی غور فرماونا بھائی کئی دفعہ کعبہ تعمیر ہوئے یہ جڑی موجودہ عمارت دی دھی ہیں روزانہ یہ ترکی دے وادشاہ سلطان مراد نے چار سو سال پہلے ساری نمی بنائی ہے ساری جو نمی بنی پہلے پتھر چلے گئے پہلے بلاک نوے آگئے بھائی جیڑاں تیرہاں رجب کو پھٹا آئی ہو تا بدلا گیا ہون تا جیڑاں اتھا لائے گئے بلکل سا پہ تے قرآن دی قسم میں لا کے جو ہٹ دن لکیر فوراں زائے ہوئے 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 نہیں توجہ فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمی تعمیر جو تھے پتھر بلاک نوے لگا ٹکڑا حصہ لکیر فوراں چمک گئے تجسس پیدا تھی تہیور پیدا تھی یہ کیا ہے پوری دنیا چون چون کے ماہرین اللہ دا مقابلہ ہو سکتے جی ایک کل سائیں میڈیکل طیب دیمائرین نے دعویٰ کی تا کہ ڈاکٹری وڈا اروج حاصل کر گی تا ساریاں بیماریاں کنٹرول تھی گئے ہیں کوئی بیماری بیماری نہیں جائیں دا ڈاکٹران کو علاج نہ ہو گئے بس سائیں صرف روح نہیں پا سکتے باقی ہر شہکہ تھی آمانڈے کرونے کو ہے جائیں چیتا پھٹ گے سائیں یادے پہن چیتا پھٹ گے جاتا ہے ہے جائیں سائیں جرسوں میں نظری نہیں آندہ تباہی مچائی کھڑے ہندوستان شمشان گھاٹا تھی لکڑ ختم تھی گئی یہ سارا انوال توجہ نہیں فرمائی میں کیا تھا پھٹ گا ہاں سائیں جی سائیں کڑے گئے دعوے دعوے انہیں دے سچن مگر وقتن فوقتن ان دی ذات دے سائیں دی رہن دی اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھائے سب کچھ میں کہ بندہ اتنا خوش فہمی ہے چھ مبتلا نووے جو آخے جو صرف میں ہی میں ہاں جیڑا میں چھ مبتلا تھے ذات ہوں دی بھائی چھکیں دی بھائی تو میں نہیں میں صرف میں کو اٹھان دی توجہ ہے میرے بیانت ہے یا کوئی نہ جی 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 مہرین تعمیرات انجینئر جتنے بڑے ہیں خدا دا کیا مقابلہ ہے تو توجہ نہیں فرمائی ایک کعبہ دی جیڑی دیوار پھٹی ہے ایک خود اللہ شک کی دی ہے کیا سنائی ہوئے جی آن جی آن خود اللہ اچھا اتفاق ہوندہ ایک دفعہ چلو آئی ہائی بی بی یہ میں آنکھا زمانے تفاق پھٹ گئی ہے قرآن دی قصہ میں دو دفعہ پھٹی ہے بی بی آئی ہے تو پھٹی ہے سینڈ دروازے چنوئی ترائیڈی ہارے کابج گزار کے باہر گئی ہے واتی دروازہ نہیں افتیمال کی تھا دوبارہ دیوار پھٹی ہے سینڈ سینڈ غور ہے سینڈ دوبارہ دیوار شک ہوئی سینڈ فاطمہ بنتی اصد اللہ کون اللہ دے نائب علی کو گھن کے کابچ باہر قدم رکھا دنیا دے ماہرین تعمیرات ہک لکیر نہ مٹا سنگے کیا سنا بے جہن دی عظمت دی دنیا ہک لکیر نہیں مٹا سکتی اندھی غدیر دا کیا مقابلہ سانسا قیامت تک لکیر آدھی راسی علی 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 وڈے وڈے پروانے نہیں علی دے اساں تا دے نا بے سات وڈا پروانا کونی علی دا اساں وڈے ملنگ ہے علی دے ہر آسمان دے اتو ایک بے آسمان دے علی کوئی مٹھائی بھوں علی جی مٹھی بھائی کوئی شہر ہے سہین تے جائیں اے سچ تے حق دی مکھی چگ گی دی ہے سہین تے وہ تو کچھ جو تھی گئے وہاں کے پردے پردے کر دیو ہر شہ چھٹ دیے علی نیوے چھٹ دیے آئے 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 سہین سولی دے چڑھا دیو مسلوب کرو چا ابو ذر کو دیکھ چا مسم تمار کو دیکھ چا آئے 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 ٹنگا کھڑے پاسی تے بدھا ہوئے خاردار کوڑے جلاد مرین دے پہن جساں میں چھ خون دے فوارن کنہ دیواراں سرخن سپائی جلاد تھک گئے ہک بھیک وادن ہون گھبر آگیا اسی دیکھیں دیکھیں دیکھو حال شال پوچھو متہ چھڑیندہ ہوئے ابن زیاد تنزانہ کہ ہوئے مزہ چاہی وات علی علی کرے سے بدھی کنجی حالاتے شیرنگو جگڑائی اگڑائی کے دیے آدھے زبان بند کر سچ پوچھیں تو میں کوئی زندگی چھ مزہ ہی آجائے علی دیواراں سائیں علی دیواراں مقصوصین یا علی یا حلی بڑے بڑے آشک ہی نہیں علی دے بڑے بڑے پرواں نہیں ہی نہیں علی دے یہ میں نہیں جائیں اساں تا طفل مکتب آئے جائیں بلکہ اس تو بھی کوئی پہلی کلاس ہے ساڑھی تلوین یہ میں نہیں جائیں علی دے ایسے پرواں نہیں ہی نا یڑے جمدہ بال پہاڑ دی چوٹی تے بلا کے ریڈ دینن بال جو جمعیں بیوی کو آدھن با دے چمیں پہلے سا کو ترازو تے انہا وزن تو لندے پہاڑ دی چوٹی تے زمین آلے پاسے ریڈ کے آدھن حرام دیں تا ضرورت کوئی نہیں حلال دیں تا علی محافظ ہک بیا گروہ دسا آلی دے آشکان دا یہ ہک پور جماعت ہی دے تے اے اکیدہ لوکائن دیں ناپنا وڈا آوکھا دسا آن دیں وڈے ویلا کے دے منے پہن دیں تاں کھل دیں تو ساں ہیرے جواہر کو نہیں بے لوکائن دیں گلیتے ساڑ دیں 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 آئے دیں آپ پڑا تو لوکائی کھڑے ہون دیں زائر نہ کر دیں بالاں دیں پہنچ تو دور رکھ دیں اتاں لوگ کہنے تے بدلانا المحبت کرنے اے علی دی آشک بدل دے آشک بدل آسمان تے بندے ویسے انہ دے نظارہ ہوندے دیکھو لوگا پوچھو بدلانا لیلی محبت وادن تو کو نہیں پتا بدلان سادہ سردار علی آرام فرمائے بدلانا چاہ دے نا علی دی مسنا دے بدلانا چاہ مولا علی نے کچھ اپنے حبداراں کو بدل دے ہوتے سیر کروائی آئی بدلی کو زمین دے بلا کے نا اپنے عقیدت مندہ کو بلا کے بدل کو اڑا کے سیر کروائی آئی کو کاف دی بیٹھے ہو چلے گئے ہو وادن بدلانا چاہی ہی رہندے تЕ باس بدل جیلے گجدے بدل آسمان تے گجدے ملنگ زمین تے گجدے ہو 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 ہائے 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 بدل آسمان تے گاج مرہندے ملنگ زمین تے گاج مرہندے اے بدل دیکھائی تے واقعی تواکو گاج محسوس تھی یہ بدل سادہ مرشد علی گفت سگوک رہندا بیٹھے ہیں اے علی دا لہ جائے تے بدل دیڑھے لے چمکے وادن اے بدل دی چمک نہیں اے علی مسکراندا بیٹھے ہیں سائنگ علیہن ملی یقینا سہاں سندگی کے وادن اے لہن تیڈا نارا مار ہر شہر کے وقت باب ال بار وقت بہن بہا 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 پھل بدی شہری ہے جائے ماشاءاللہ تو آرے جویں گداد رہو نہیں چاہتی سبان اللہ تائی تھی گئی ہے نا ملنگا دی تو جو رکھا ہے بھائی جی کعبش تلو نجف گرو اچھا چلو ایک جملہ میں عارف کر دیں کعبہ دی دیوار پھٹی علیہ آئے دروازے چنی ہیں حالانکہ کعبہ دیاں کنجیاں تے چابیاں خاندان ابن حاشن کو تے اے آج تو ہی نہ ہیں کعبہ کنجیاں پہلا پہلا خلاف دیتہائی اوہ علی دا پچھا منیوتا سلمہ دادا جناب ادنان ہا دوستان توجہ نہیں فرموائی ہاں ایسے نہیں کعبہ دا پہلا خلاف علی دا شجرہ جناب ادنان تک دیکھو نا یہ دا سلمہ دادا آئی علی دا دنان اس کعبہ کو پہلا خلاف دیتا ہے سادہ کوئی وڈا آدمی لوگوں کو کپڑے ڈےوے نا یہ جی میں عیدہ دے ہوتے خوشیاں تھے مستحق لوگوں کو خوشحال لوگ وڑنے دن یا نمہ جوڑا پاکڑو سی پٹکا بن سی چا پورے علاقے چھ دھم ہون دیئے سائیں کیا بات ہے لوگوں کو کجیندہ وڈے لوگوں دے کاج دہ بادہ بندو باس کریں دے لوگوں دے کاج کرن والن دا ایشان ہے تی جڑے اللہ دا گھر کجیندے رہے نی ہائی 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 سائیں جائیں 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 ہر کیندی لاج بان گئین تی کعبہ دا کاج بان گئین سبحان اللہ کعبہ دا پہلا خلاف جنابِ امیر علیہ السلام دے اباؤ اجداد جنابِ ادنان نے لطاقا کعبہ کو کجا ہا پہلی دفعہ تاکہ کجا نال کعبہ دی شان لوگان دے سامنے دا ہے تو ساں توجہ نہیں فرمائے جی میں کاجکی میں ہے جی میں قرآن دے خلاف دا مقام ہے سبحان اللہ توجہ رکھائے علم دوستہ دروازے چھو نہیں جنابِ ایبو طالب کھول دے میں نہ دروازہ چاہ بھی جو ہونے جو رہا تھا مجال ہے کہیں دی کو رکھا بڑھ آئے تو بھی دیوار پھٹی ترائی ریان آباد گئے تو بھی دیوار کیا مطلب کہ خود اللہ نے اپنی مشیت نہ دیوار کو حکم لیتا پھٹونج رہا دے میرے میمان آن دے خواہ آئے یا رگال کرو میرے نالہ اسیانے لوگوں ان مجلس پڑھ دا بیٹھا علیہ علیہ السلام تو پہلے وڈیاں اوچیاں شانہ والے نبی آئے سایین خود اوہ ہستیوی علی تو پہلے آئی تری سال پہلے یہ کوئی علی پوری زندگی اپنا سردارہ پھر ہے جائے رسول دا سن کلمہ پڑھ دے امت محمد الرسول ہر نبی دے بارہ بارہ وسیع آئے سایین موسی دا حرون جیہ وسیع آیا توجہ بھائی بڑے بڑے وسیع آئے نبی آئے رسول آئے خود علی دا سردار محمد آیا مگر سارے اپنے گھریں چاندے رہے اپنی حویلییں گہور فرمین دے رہے اپنے ویڑھیں تشریف گھننا دے رہے یہ واحد علی ہے یہڑا ہی اچھے گھر دا آدمی سردار آئی جناب ابو طالب سا ہی دنیا اندھی وجہت دے دی آئی کیوں آمد بھی آئی وڑے وڑے سردار ابو طالب کے سامنے سر جھکا مڑتے مجبور تھی آئے آئے توجہ رکھا ہے بھائی علی اگر آوے دے اپنے گھر بائبہ دے گھر تالی علی نہیں علی تو علی آئی جس جگہ کو بھی زینت بخشیں دے علی علی ہے کوئی اللہ دی حجہ جو قابچ نہ آئی نہ ماں سبق نہ ماں بات یہ ہکلہ علی کا بچ کیوں آئے اللہ جیان دا آئی یہ نہیں کوئی رستے وکھرے تھی سن کہیں نبی رسول تے نتیز علی تے آتی سن اس مسئلہ حل کرنا اس نے چودہ سو سار پہلے علی کو اپنے گھر بھیج کیا کہ علی تے شک نہ کرائے علی میرے میرے گھر چوائے یہ علی دہ انکار کیتا اس میرے انکار کیتا ہے علی تے آتی سار پہلے 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 سارے عزیز راول دی حیاتی درازو جیڑے ایک ذریعہ باندھن تواری دی میری ملکات زیارت بھی تھی آل محمد دے ظاہر دی زیارتی سواب ہے سین مجال ہے سین سین مجال ہے سین جی اور پاک ذکر بھی ہو میندھے تے بالاں کوئی ایک سبق مل رہے ہیں توجہ ہوئی میرے بیانتے ہیں ہینسے ہی جی علی قابہ چاہی قابہ اللہ دا گھر دیوار دا پھٹنا دلیلے جو اللہ بھیجے ہون جیڑے علی دا انکار کرے سی ہون جیڑے علی تو کبھی بجھے مجال ہے سین تلو بیت اللج تلو قابچ غروب مجالت ہے مجالت ہے کیا راز کیا ہے کیا حکمت کیا ہے سبب کیا ہے فلسفہ کیا ہے علت کیا ہے نئی انبیاء نوزباللہ کہیں گھڑ شان دیا مالک ہستی انہوں دے نقیب سفیر وزیر نوزباللہ گھڑ شان دیا مالک ہے خود علی دا سردار محمد محمد تو اچھا کونی کائنات ہے اگر نبی سارے تو کوئی کائنات چھتا تو صرف اللہ ہے سائیں 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 توجہ رکھا ہے سائیں کہیں کجو قابچ آمن نمیلا تے نوے کلا بنت اسا دلال آئے 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 سائیں 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 پاس کرے نا مامان دی خوشی دیکھانا لی ہوئے ہون دی ہے تے جیندہ جیمن جوگا اللہ دے گھارے چاہے کھڑے آئے بہا دیکھا سائیں 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 علی بہوں اہمی وے اس تو بھی اللہ میں کوئی نہیں لفظہ پہا سمجھا ونو اراتی میں اُتھا مانے دسائیں دا پہا علی اتنا اہمی جو جنت الوقی یہ چھ جیڑے لے خود علی دی اپنی سکی مادہ تعویز قبر رسول آپ بند کیتا ہے تے جیڑے تدفین وستے آئے کھڑے ہیں لوگ سارے مدینہ دے انہاں گھر لگے ونیو قبر بند گئی مکمل دفع فرمایا کھڑو وہ ہی کم میں کر سارا ہی اور کم آ رہی کیا کرو چاچی دی تبید قبر تے ہاتھ رکھ ترے دفع نبی امہ لا جعفر ولا عقیل کولی علی لا جعفر ولا عقیل کولی علی آکچہ جعفر عقیل نہ میرے بچڑا علی جعفر عقیل نہ میرے پوتر علی پندی حیران ہوگئے ان سے یہ گال اگے تک کہیں قبر تے نہیں بھیکی تھی فرشتے آن دیں منافق کول آن دیں منکر نکیر بن کے اے منافق اڈے کے ایمیں ہاتھی پھرین ان ہون حال دیں مل دا رہے ہیں کتنے تک مل سے ساتھ ہوں مومن دی قبر چاندیں مبشر بشیر بن کے بشارت خوش قبری دیا بنے فرمایا میری چاچی کول فرشتے آئے تے ہر صاحب قبر تو فرشتے کوئی پوچھ دیں تے میری ماں چاچی تو پچھیانے ساریاں گالیں اللہ دا پچھانے نبی دا پچھانے دین دا پچھانے کعب کلمے کتاب دا پچھانے فوراں میری چاچی دے سیندی رہے تے جنے لے پچھانے نہ ہائیں فاطمہ بنتی عزد ذرا اپنا امامی دے ساکیڑ ہے تے گالہ ہائی بچڑے دی شرما گئی ہے جو اینا دے سا ہم نے اپنے پوتر دا نا چاہاں کیوں 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 آنکھا نے جو چاچی تو سہیں آنکھو میرا بچڑا علی مرائی ماں یہ دنیا کنس ہیں دے پہے ہیں جو علی دا اقرار دین اچھ اتنا اہم ہے جو علی دی اپنی ماں کوئی ماں فی کوئی نہیں علی دی والدہ کوئی اقرار کرنا پوندائے غور ہے طلوع علی دا قابج غروب نجف قابہ دمانا ہی بلند نجف دمانا ہی بلند علی دما نہیں بلند سبحان اللہ سبحان سبحان تنجف سبحان اللہ کیا بختاور خط ہے کیا بھاگا بھرا ٹکڑے مہاشر والے دین ستر ہزار بندہ نجف چھو اٹھی سی دفن دیا ہوئے آواز قدرت سے فرشت ہو حساب کتاب واسطے نہ کھڑا ہو علی دی جاگیر چھوٹھن علی دی ریائے علی دی صدقے بغیر بغیر حساب کتاب دی جنہ سانی 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 پوری جی مداری نل بیٹھا توجہ رکھائے کیا سمجھئے دنیا لی نجف دے خطے تے دور رکعت نماز جو پڑھ تے جی لے مونڈ فرشت کرام من کاتے بین اور لکھ دن سواب نام آمال آواز قدرت آن دی کتنی رکعت پڑھ نجف مالک دو پڑھ نجف پڑھ نجف دی برکت تاثیر دسو سسو سال دی باد دا سواب رکعت سواب سہین پوری دیانت مل بیٹھ مفتی طیب جزائری دی تاریخ نجف پڑھ دی انہیں ایک بہی روایت لکھی اگر برداش کرگن کرگن تو برداش پکیگا لے کچھ کچھ جام چھلک میں ننس سہین ایک تھی گئے میں پہلے کتاب دسی بیحار الانوار چیئے روایت موجود بندے آنکھے ہیں مولا یہ ضرور نور اکات پڑھ ہوتا سال سال دی باد دا سوا مل دے یا اس دے بغیری نجف دی مٹی دی تاثیر مل دی فرمایا پڑھے تا مل دی تے اگر کہیں وجہ تو نہ پڑ سنگ تے علی دا مہمان صرف ہکراد نجف دی جاگیر مٹی تے نندر چکر رہے نا اللہ دے اندی نندر دی قیمت نام آمال سال سال دی عبادت لکھ دے ہاتھ بلند گر کے خط میں کیا سنا وے این سہیں اگلی فضیلت نسا اجھا جھا سجدہ جھا جھا مسجد جھا جھا بانگا جھا جھا تلاوت کوئی ایسا قدم نہیں تکڑا نہیں یہ تا اللہ دی عبادت نہیں سجدہ 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 ہی سجدہ آقا فرمائے پوری قائنات سابت پہلا جڑھا سجدہ اللہ کو ہوئے نا وہ سرزمین نجف دے نہیں توجہ عبادت دا آغاز نجف جو یہ جھا سجدہ تے عبادت سادے تک پہنچ تے کریں دے کھڑے آئیں اے وہ سجدہ تے عبادت تے جھا نجف جو توری نہیں توجہ جتا اللہ فرشتہ کو حکم لیتے آدم کو سجدہ کرو تے 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 نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ آدم کو جتا اللہ سجدہ حکم لیتے فرشتہ کو آدم کو سجدہ کرو او نجف لیتے ہک بدبخت توجہ رکھائے بھائی آدم دا سجدہ بولو یار نکیتہ اللہ کیا فرمایا فخرج انکا رجیم دفعو جاتم رجیم ہو قیامت تک توجہ نہیں فرمائی کیوں رجیم بڑھا آدم دا سجدہ دا حکم نجف ابلیس آدم کو سجدہ نہیں کیتا اللہ فرمایا نجف دی زمین دا حیاء نیوی کیتا قیامت تک تو اگو ہو سین لانت دا جلو سر سرزمین نجف دا احترام چاہ کریں توجہ ہے میرے بیان تے یا کوئی نا نجف دا مانا کیا ہے میں آرز کریں اے آج تو پنج ہزار سال پہلے توفان آیا جناب نود زمانی تے بیڑی ٹھلی آئی ٹھلی دے لفظ لطف نیوی کی تو اے نا سین اے بچایا گیا ہاں انہ کون جنا نود آکھ منا رہی ترائے منزلی بیڑی آئی ترائے منزلی مرے سیرت قرآن رکھ کتے سور کو چڑن دی جاظ تا ہرام کو چڑن دی جاظ وہ آخری میں نہ چڑھتے ہیں میں تو کوئی نجف دہ مانا نسائے دفتے ہیں تفصیلی مانا نسائے دفتے ہیں میں تو بلان دے چھوکرے آخری میں نہ چڑھتے ہیں اوہ بدبخت کڑے ویسے ہیں وہ آخری میں پہاڑ تے چڑھتے ہیں غور فرمائے بھائی میں اتھاں اتھاں ہی نجف ایک ایسا پہاڑ ہاتھ جیڑا دنیا تے سب تو اچھا پا یہ ہون تا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سمجھاوائیں دے نا سائیں وہ ایڑا اچھا آج ماؤنٹ ایوریسٹ شرمان دی آئی ہونگے سامنے وہ کہ میں پہاڑی تے چڑھ گئے ساں چوٹی تے توفان تو بچ گئے ساں اللہ تعالیٰ این پہاڑ کو آکھا میں دے مرکر کو بچے سیں پناہ دے سے میں دے دشمن کو اللہ آکھا وہ کہتا ہی میں ہو ساں تا چڑھ سی وہ فوراں وہ پہاڑی ریت بان گئے سرما بان گئی پہاڑی ریت بان گئی فوراں اتھائیں ہی دریاء ظاہر کیا اُس دہ نام رکھا گیا نئے ہائے 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 کہ ہونی جڑی پہاڑ تو تر لے آوے نئے ہی نئے نئے ہی نئے یار توا دے علاقہ دے چیئے اُن نئے دمانہ تُسا نے سمجھو تب یا کون سمجھے اُچھی جھا تُجھے جھکی جھا تے پانی آوے اُن نئے سنے دے نئے نئے پوری زندگی نئے چھو لگ دے رہے بہن پریشانت ہے بہتے اُس دہ نام نئے کچھ عرصے دے بعد اُن نئے خوشک ہو گئی خوشک ہو من کو عربی یہ چاہتا ہے نجاف جیڑے لے دوہیں لفظ کٹھے تھے تا اُو بن گیا نجاف جیڑے وڈے آشک گئی نہیں نجاف علی دے ہر کہیں دا ونجنا تاریخ بھلا دیتے ایک ایوڈیا کوئی علی دا پروانہ کوئی وکھر رنگ جو نجاف گئے آج تک لوگوں کو بھلا نہیں تے تاریخ دہیس ہے نادر سہیں سیاہ سفید دا مالک خزینہ دفینہ دا مالک تے گیا ہی مولا امیر دے مزارتے سونا چاندی نصب کرا مانا ہے تے یہ لے نجاف دی حد تے پہنچائے نا بہشانہ البڑے سیانے سیانے لوگ ہوندے سیانے ہیں وہاں کے ایدہ سو قائنات ہے تے سب تو گھٹیا شائے کے رئی ہے انہاں کے کتہ وہاں کے بادشاہ ہستے زمانے واسطے ہاں سے علی دی جاگیر آ گئی ہے میرے گلے زنجیر پو میں علی دی بارگاہ کوئی نیوے سننے بیٹھے میں کیا کوئی سمجھ آئی وے وہاں کے وڈے جنے ہاں سے زمانے واسطے ہاں سے یہ تاج پہنے ہاں سے لوگ ہاں واسطے اچھے تر رہتے شملے ٹھہنے ہاں سے زمانے واسطے وہاں کے جیتہ ہون آیا کھڑا نا پہلے تو پوچھ دارے ہوئے اس تو گھٹی کا شہے میں کھڑے سو میں وہ بان کے ہوئے دیکھا انج بڑھ کے وان علی کو وط دیکھ دیکھا تھے کو کی میں حیات مل دیئے کی میں علی تے کو جامیں پکا پلنے دے اب حیات دا جام پلنے دے علی تے توجہ ہے تاریخش موجود ہے یہاں نا سہیں سہیں سونا چاندی لایس سہیں باریک اشارت لطف گناہ سونا چاندی لگ گیا مولا دا حرم متلہ تھی گیا توجہ رکھا ہے وہاں کے یار گمبت دے ہوتے میں مولا علی دے پنجے دی شبی حد دی شبی بنا کے لاؤنے سونا دا پنجا بن گیا تے حد کھلا سخیاں دے ہاتھ بند کرنا ہی نہیں یا لطف تک ادا کرو یا امداد بلا پوری جب جو ہے ہائے 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 کریمہ دے ہاتھ کریمہ دے ہاتھ ہائیں زین ہی میں سونا وزیرہ مشیرہ سارے سیانے لوگ ہوندے ہیں وانکھے یار خالی ہاتھ نہیں لیندے علی دے ہاتھ دے نال مناسبت اور مطابقت رکھا نہ لیں کئی قرآن دی آیت یا کوئی نبی دی حدیث یا امام مندو کوئی اپنا فرمان دے سو اتے اوئی لکھا ہوں مرزی آ لے ہی وے یا چانڈی آزار مرزی آ لے ان اکثر جڑے اہل علم کو سن دے رہاں دے ہی وے انہوں کو میں دعوت فکر بھئی مولا علی دی شاہ نے چھ ترائیسو قرآن دی آیت کوئی آیت دسو بھئی جیڑی لوگ پڑھن تے انہوں کو پتہ لگ وے نہیں بھئی اکہیں دے حدیش بھی کوئی حدیث دسو تے پڑھن نال پوری تفصیل سامنے آگا وزیرہ مشیرہ ٹائم انگا دو چار دی ہارے دے سوچیں دے وہ ایک سیانہ وزیر راتی جو ستا ساری راتی ہے گال سوچیں دے صویرے صویرے بازشاہ کو لاؤ گئے وہاں کیا میں خواب نٹھے تے میں کوئی خواب چاکھا گئے جو نادر کو آکچہ علی دہ پنجا لامنی علی دے روزے تے اتے قرآن دی اے آیت لکھا ید اللہ شاہ بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ بہت ید اللہ فوقعیدیہم پوری آیت جملے اے ہیں ید اللہ فوقعیدیہم کیا مطلب کہ دنیا دے سارے ہاتھ منگانا لے تلے ہن ید اللہ دیمان والا ہوتے ہیں بھائی جان آدھے بیٹھن آج ملنگ آلی مجھلے ہوں آج سانتا ہاں ہی ملنگ آلی دے نوکر آلی دے لیکن شرمیدگی رہن دی یہ بھائی جیمی علی دا نوکر ملنگ ہونا چاہی دے حسن کمزور گناہگار لو امیارت پورے نئے پہ اتھر دے یڑا وسچ امکان چھائی اوہ علی دی بارگاہ چیزہ رہے ہی دے بسد آجزی بسد نیاز مندی غور ہے مولا امیر دی جاگیر نجف دی حقبہی خاصیتی جڑا دی جاگیر علی نال منصوب ہوئی آج تک شراب نجف نہیں مجھا کیا سناوے سائیں جڑے لے نجف دی حدود چویسی سرکت بدل ویسی قرآن دی قسمی وے جڑا دا نجف آباد ہوئے آج تک کوئی کتہ نجف نہیں مجھا چڑا دے علی آرام فرما ہوئے نجف آج تک کہیں پکھی چی ہمت نہیں جو علی دے گمبت روزے دے صدہ اتو گزرس پہلے غول آسن جیڑے لے مولا دی مزارت پہنچ سن کوئی سجے تقسیم تھی ویسے کوئی خبہ تقسیم تھی ویسے اوے جہنڈا پکھیاں کوئی پتہ ہوئے اوہ امام علی کسیرہ مجسر نشد انسادت با کعبہ ولادت با مسجد دنیا کے کیڑھا امامیں جہنڈا آغاز کعبہ ہوئے انجام نجف ہوئے وہ صرف ناندفہ مولا علی دہ حرم تعمیر ہوئے ان نامی تعمیر ہی ہوئے جہنڈی ون کے زیارت کریں دے در سال چم دے دے کڑھا ہی ماحول ہویا توارڈا موڈ ہویا کیونکہ لوگ خطابہ سننن تاریخ گھٹ سننن بور تھی میں توہکو ناؤں دی اور ناؤں تعمیر انڈر سائز پہلی کہیں کی تھی دو جی کہیں تھی تری جی کہیں تھی چوتی کہیں کیا کیا لگا گیا تھی کیا کیا شہانِ عالم نے علی دی بارگاہ توفے ون پیش کی تھی ہائے 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 یہ موضوع چلو سائن ہی میں چکرے پھو زندگی ہو سی تا سائن مجال پا بن چکی تا وے ڈاڈی جاتے جار سائن مجال میں میں عرض کریں نظر آئے سائن سائن وہ تھوڑا ہی تھوڑا ڈاوٹ ہی میں ہلکا جی میں ٹیلی فون تے وقت جی رہنا سائن سائن پوری توجہ علم دوستہ باب اسا لے چھے میں تو کوئی گال دسا آجے میں جی دور اچھ زاکر بنانا بڑے مشکل جائے حالات ہیں میں کوشش کیتی ہے جو میری وجہ توں این ذکر دے وچھ کوئی پریشانی نہ بنے اس وقت تے میں تھوڑا پڑھ دا تے دیڑی پڑھ دا جیندہ ہوما تے میں ضرور ویندہ وادا تے لوجہ آدن بھائی مو کھاندہ تے اک شرماندی ہے یہ میں حیال لوگاں دی گال کیتی ہے حیال بندعی میں ہونے ہیں نا کہیں دے کل چاہ دا کپی خلوص دا پی میں پوری زندگیوں کو یاد رکھ دے یہ ہی کو میرا موسی نے ہے سیئے سردار شاہ اور آنگو تے او پورا سال میرا خیار رکھ دا پورا سال او بیچارہ تکلیف ہے چے ہونے میں کو شرماندے جو بھائی میں کی میں ہون دی مجلس چھوڑا مطلب پریشان ہو گئے ہو توجہ ہے میرے بیان تے میں کوشش ہے چہاں بھائی معذرت کرن چاہا انہ دی روح رضا گھن کے نا ڈڈھاپنا توجہ رکھا ہے بھائی تے یا انہ کو عرض کرن چاہا جو میں کو پہلے پڑھائے شکر موٹر وے بند گئن کچھ بہتری دے آثار ہن توجہ رکھا ہے بھائی علم دوستہ بھائی میں پہلی دفعہ ڈوہ ہزار ہکت نجف اشرف گیاں یا ان چاہاں میں نجف دی مٹی کرم کیتے جو میرے جے عہبدار کو قبول کیتے چاہاں مند سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ انہوں نے کریمی ہیں بابا ہاں سبان جیڑے لوگ جا چکے ہیں انہوں نے کو وقت توفیق ملے تے جیڑے خواہش رکھ دے نجان تا کو محروم ہیں بسے ہی میں مولا علی جی میں صاحبیاں کو بدلتے چڑھا اس کو ہی میں بدلی بھیجے چاہاں جاہاں کوئی انہوں نے کوئی بائی دے سائیں کوئی بائی دے سائیں سبان اللہ سچی گا کوئی شک ہی نہیں جائے پوری توجبہ میں بیان سمیٹا طول نہ ہو انہیں افتاری غور فرمایے ہم دوستے میں دو ہزار ہکے صدام دا آخری دور آئی نجف گیاں چونکہ حضور دی تاریخ میڈے سامنے ہائی مولا علی دی بہادری شجاعت جرت مردانگی شیر افغنی شاہ دوری ساریاں جنگان دا فاتح علی میرے سامنے سارے میں پہلے تھے مولا امیر دے حرم دی وجاہت دی دب دبا دی اور ایک قرآن دی کا سمیلے کہیں حرم کو کمی کوئی نہیں نہ حسن دی نہ زیبیش دی نہ آرائش دی نہ وسعد دی لیکن یہڑا روب و دب دبا مولا امیر دے حرم دے اور پتہ لگ دے جو اے صاحب جلال دا حرم ہے اور پہلے تھا میں دیواراں موٹیاں تے او برج تے او مینار او میرے اثر ہوئے مرے ذہن چوہ بہادری تے شچا تے یہڑے لے میں اندر قدم رکھا ہی ہے خادم آکھے مولا دے بھئی اے سامنے ایز نے دخول لکھا ہوئے تختیاں ٹنگیاں کھڑی ہوں دے وہ ہی پڑھو چا تے زیارت نام ہے پڑھو میں جو زیارت نامہ پڑھے نہ مولا امیر دا تے جی تو وہ شروع تھی دا تے پہلا لازم ہے پڑھے جملہ میرے جگر دے تنشتہ چل گئے پتہ کیا دا جملہ اسلام علیکہ یا اول مظلوم میرے بزرگ بھائی آدھے بیٹھے میں صدق وچوں میں گھول گھتاں دنیا کو ہوں علیدی زیارت نے لفظاں تو شروع تھی دیئے اسلام علیکہ یا اول مظلوم پہلا مظلوم علی محمد دا زواران دا سلام قبول کا میں تک کم گئی وقت فوراں میرے ذہن اچھایا یہ مظلومیت نے علی دی طبیعہ کیا ہے جو علی دی سامنے بطول جھنکی دی رہے ہیں علی دی زندگی اچھے بطول کئی کئی گھنٹے کھڑی رہے ہیں علی دی زندگی اچھے امانت رسول دا پہلو دکھایا گی علی ہے مظلومیت علی دی وڈہ انسانیت دوست تاریخ ہے چھے کوئی نہ ہو سی ہے میں پوری زمہ داری نہ رہا علی دی زندگی ہے کوفہ تو نجف الہدہ جگہ ہے درمیان ہے چھے خالی ہے خدرہ جھاڑیاں ہیں جنگل ہے یہ کب ہونتا نجف تھے کوفہ مل گئے نا شہر ہے نا بابا ہونتا بازار ہے نا مارکیٹن اگے کوفہ تو نجف رستہ خالی ہے ساری جگہ کوئی نہ جا بات دی تاریخ ہے حسن حسین بابے کو نجف دفنا کے ولے آنے جو خدرہ جھاڑیاں چون کہیں بڑھڑے دے رومن دی آواز رول گئے ہیں پتہ نے کیوں بھولا دیتا بے حسن حسین کہیں دے رومنہ کتھا کتھا ساندے ہیں واپس مڑھن کے دیکھیں موت آج بڑھڑا مازور روندہ پیر کولوان بیٹھیں دلہ سا دیتا نہیں حسن حسن دیتا نہیں کونے فلان کیڑے خاندان دا فلان خاندان دا اتھا کی میں بے وارس ہم میں دا سہارا کوئی نہ بے انہ جھاڑیاں چاری حیش رکھی دیکھا من پی من کتھو گھن دا موکہ جی کوئی میں دا موسن ہے جی دا روزانہ میرا پانی گھنن دے کھانے گھنن دے تے کئی کئی گھنٹے میرے نال بہ کے محبت پیار دیاں گالیں کریں گے میں کوئی نہ تنہائی محسوس ہوں دی نہ ہکلاپا محسوس ہوں تے میں جو اندھے کل پچھ دا تو کونے وہ اپنا نائن نہیں دسنگا حسن حسین آدن تے آدھ تیڑے انج روان دی وجہ یہ آدھے خلطی تا میرے کل کوئی نہیں تھا پتہ نہیں شاید کوئی تھی گئی ہوئے نچاندے ہوئے ہیں تے میں کوئی یاد نہیں آج تری جھا دیں یوں میرے نال روز پہ آئے ہی دفعہ میرے کل آوے میں ہاتھ بن کے اندھے کل پوچھ سا جو میرے کل کیڑی گلتی تھے یہ روز پہ ہیں کھانا پانی نہ دے وے آب میرے کل آوے تہا پتہ نہیں آج تری جھا دیں یوں میرے کل کیوں نہیں آیا ان حسن حسین دے حسلے دے سارے سبر دے بند رٹ گئے ہیں فرمایا ابو ڈڑا اٹھی سا کو گلہ وہ ساڑھا بابا علی ابنو ابی طالب ہے جہ کوئنی رمضان دی صبح ضربت لگی ہے ساڑھا بابا مولا علی دے دکھان دا صدقہ دکھان تو محفوظ رہو یہ جڑی خوشی ہے نا خوشی یہ سال دیوی ہووے ہزار سال دی ہووے پتہ نہیں لگ دا تے دکھ دا ہک منٹی اوکھا گزر دے تاں 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 میں آدھا بیٹھا علی دے صدقہ دکھان تو محفوظ رہو دکھ دا گھنٹے ہی سال میں سوچ دیں دے آمینے سر تے قرآن رکھ تاریخی میں آدھا دی نبی دے بعد مولا علی دکھ دا گھنٹہ تے نہیں تے مہینہ تے سال نہیں تری ہی سال ڈکھ دے گزارن مظلومیت دے گزارن ہکلہ بہک روندہ ہائی علی اور ایدہ مظلوم تھی گیا ہائی علی مولا علی بندہ کو سلام جو کریں ہاں نا یار تو آکو میں کو کوئی بندہ سلام نہ کرے نا علاقے دا ساکو میں ڈکھ لگ دے تیسے ہزارہ بندہ کو آ دیں یار میں ایدہ رہے گیاں جو انہیں یہ بندہ میں کوئی سلام نہیں کرے مولا علی کو لوگ سلام نہ کرے دے خود علی سلام کرے ہاں یار روزانہ سن دے گئے علمہ دا جواب نہیں کوئی سجی موں کر کے لگا ویندہ کوئی خبر روز کر کے لگا ویندہ یمیں آسمان دوڑے کو ہکو لفظہ دا بے نیاز جو تھی ہوں ایک کہ یہ لوگ ہیں میری تلوار دی چھانگو لیندے ہیں اج میں ایدہ غریب ہو گیاں میں کو سلام دا جواب بھی دیں دے کوفے دا شہرے چڑھے رمضان دا چند اج جی مولا علی دا گھر کوفے موجود دی ساراں تو پہلے پہلے سین ام الونین تے اباز دا کمرہ ہی دے ہائے ہائے جنہاں وفا دی تاریخ رکم کی تھی اگو 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 انا دا کمرہ نا تاڑے ذین چھ نقشہ ہو سی مولا علی دے گھر پوری اولاد کو سڈا ہی نے فرمائے رمضان دا چند چڑھ پیئے تے میں روزہ ہیک دستر خان تے جھا تے نہ کھلے ساں میں روزہ دیواری بنے دا پیان حسن پہلا روزہ میں تیری دستر خان تے کھلے ساں وقت اتھا نٹھا نہیں جی تھا حسین پتر بیٹھا حسین نوجہ روزہ میں تیری دستر خان تے کھلے ساں وقت عباس کو آدن عباس ماں کو آکچہ اگلا روزہ میں توارے دستر خان تے کھلے ساں سارے پتران دے گھر واری دا اعلان تے ڈس کے نہ وقت علی اتھا نٹھا جی تھا شرمہ والی دی بیٹھی ہے بابے دی زینت دی میری شرمہ والی دی میری حیامہ والی دی ایک روزہ میں تیرے گھر کھلے ساں وقت اپنی اس دھی تو ڈٹھا نہیں یہ بیولاد دنیا دیتا امہ کھل سوں اگلا روزہ میں تیرے دستر خان تے پروفیسر سے میں تاریخ گلے دا رہی ہیں بابے کیا وچھا ہو سی جو مولا علی روزہ کھولن دیا واریاں بنائی بھلا ہو ایک ایرانی آلم دا اس لئے پتہ ہاں نے زندگی دا آخری رمضان ہے یہ ہر گھر روزہ کھولن دے بہان ہے میں رج رج پترہ کوئی دیکھ گنسا رج رج دھیاں دی زیارتی کر گنسا حال حوالی ون گنسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرہ رمضان تک مولا صرف نماز پڑھینے ہیں یا آزان دیندے ہیں تیرہ رمضان کو آکھا نے میرے پیارے اصحاب میں علی خطبہ دے منا چاہنا اصحاب کٹھے تھے ہیں مسجد کوفہچ ممبر تے علی وقت میرے مولا دے دستورا علی خطبہ جو دے منا سجی حسن بھائی ونیلہ کب وہ کربلا دے غریب ہوسائن بھائی ونیلہ دوران خطبہ سجی دیتھانے حسن آج کتویں رمضان دیئے بابا تیرہاں حسن کو لکتیرہاں دا لفظ سن کے ان کب پاسے دیتھانے حسین بیٹھا حسین بچڑا چوکے روزے کھڑے باقی بابا ستارہاں بابا حسن یہ لیا کہنا ستارہاں امامت والا سجہات علیہ اپنی سجے پاسو ڈاڑی تے پھیرے وقت کب پاسے پھیرے فرمایا میری ڈاڑی تا اے رنگی دیتھاوے تھوڑے دی ہڑان دے بعد این ڈاڑی تے خون دی میدی اسے ہے اللہ مان اللہ مان بس وقت اس گال دے بعد کہیں آرام کرنا ہاں آخری افتاری اٹھاراں تے انہی رمضان دے درمیانی راہات او میں صدقے تھی اے افتاری بہو احتمام نالکیتی کرو سارے لوگاں کو صدق کرو تے افتاری دے ٹائم مولا علیہ دی غربت یاد کر کرنے کرو جو ایہ تاریخ آئی کوفے علی دی چھوٹی دی دے گھر دستر خان لگا ہویا ایک پاس وہ علی دے پتر بیٹھے آئیں دوجہ پاس دھییاں بیٹھے آئیں کئے میلے بچڑا کو دے دا کئے میلے دھییاں کو دے دا علی جو دیکھن دستر خان تے ترائے چیزاں نظر آئینے جو دی روٹی نمک تے دودھ دا پھیالا دھی دا سرچم کے فرمائنے او میرے مزاج شناز بچڑی تے دے بابے ترائے چیزاں نال بیق وقت کنا روزہ افتار کیتا ہے ہکشے چاہ گھن تاریخات یہ سین جو نمک ہٹا من لگی ہے فرمائنے نمک رانڈے دودھ چاہ ہو سکدے کوئی مہمان آوے سبحان اللہ سبحان اللہ میں قدیم لوگاں پڑھ دا کھڑا جنہاں اشارہ ہی کافی ہے وضاحت دی ضرورت ہی نہیں پرویزا تے گھر دے وچھ بند و بست ہوئے مہمان نوازی تا روزہ افتار کیتا نہیں تاریخہ دیئے یہ رات علی انہی دی وہ اوکھی گزاری ہن میں آغاز متعلق میں کوئی سمجھ نہ آوے جو مولا علی انہی رمضان دی رات کی میں گزاری جاگ دے تو گزاری ساری رات جاگ دے رہے کہیں وے لے سورہ یاسین پڑھ دے ہیں کہیں وے لے کلمہ استرجاع پڑھ دے ہیں پتہ وے کلمہ استرجاع کرے کالو انہی لیلہ وے انہی لہ راچہون سورہ یاسین تے کلمہ استرجاع پڑھ دے ہیں تے جاگ دے ہیں تیرے مرشد علی ارات گزاری مگر میں تاریخہ گلیندہ رہے ہیں جو کوئی اس رات گزارن دی میں کوئی تشبیح تے تمثیل مثال ملے آ بھلا ہوئے ہیک ارانی عالم دا جہیں ہکی ہو جہیں مثال نال سمجھائے نا جب مولا علی انہی دیراد کی میں گزاری ہے کئی مہینے تنہائیں چرون دھر ہیں انہی لکھے انہی رمضان دیراد علی ایمیں گزاری ہے جیمیں کربلا ڈاہوی دیراد حسین حسین ڈاہوی دیراد حسین کہیں وے لے کہیں مستور دے خیمچ وے لے آئین کہیں وے لے کہیں دے خیمچ سبحان اللہ سبحان اللہ ترائی ڈیارڈان دی مقصوصی ہے کل بھی مجلس ہو سی تھا انہی پروفیسر صاحب دے دے رہتے مام پرسوں بھی سارے ذاکر مولا دے مسائل پڑھ سین میں پہلا ہی سا پڑھ دا میں قربان دی جیمیں مولا حسین ڈاہوی دیراد گزاری ہے ایمیں نجف علی انہی رمضان دیراد گزاری ہے جیمیں حسین بینی دے خیمچ حرمان دے خیمچ گزاری ہے علی انہی گزاری ہے کہیں وے لے حسین دے کمریچ کہیں وے لے حسین دے کمریچ کہیں وے لے وڈی دی دے کمریچ کہیں وے لے چھوٹی دی دے کمریچ ممبر دی کزمیں پتران دے کمریچ ونینا کہیں دے سار چمدے آئین کہیں دے مو دیاں دے کمریچ ونیدے آئین کہیں دے وال چمدے آئین کہیں دیاں بڑی روانیت ہے مجال بابا یہ مقصد ہے جی بابا جی بابا سبحان اللہ یہ مقصد ہے مجلس دا عبادت ہو مولا علی دی مظلمیت رسی دھیاں دھیاں کسنیاں چمینا اور میں قربان تھی پو یہ اگلی روایت ہے جگر پڑتے کہیں میلے کل میں اس تر جاؤ پڑتے کہیں میلے ویڑھے چاندن کہیں میلے اپنے کمرے چویں دن کہیں میلے ویڑھے چاندن آسمان دوڑے کیا دن تو ہی سچا ہے تیرا رسول ہی سچا ہے میڈے وعد دو وقت آگے خلطہ کھا زبان گنگی یونے میڈے مرشد علی دے ویڑھے تو پکھی رہ دے کچھ لوگاں لکھے بدخان کچھ مورخان لکھے برغہ بیاں غلطہ کا زبان گنگیوں انہیں جڑیاں ہمیشہ اچھیاں کڑا ہی نائن بولیاں آج انج رنیاں جو پورا کوفہل دا جیڑے پاسے مولا علی ویندیاں ہلکہ بنا کے پکھی نال ودے ٹردین کہیں میلے سجوال لاندین کہیں میلے کبوں علی دے قدمہ دے سر دیا ٹکرہ مرہ دے آج انجو کی نمال گھر پڑ مسجد جلون انسانی انسانی سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم توڑے مذہب چظیم عبادت مجال سہیں سبحان اللہ قیامت منظر میں قربان تھی یقین خرائے رات گزری میرے مرشد علی نمال دا وقت قریب آقا نے پوشان کو بدلی مرغابیاں انتظار کھڑیاں ان بد کھاں پکی انتظار کرلان دے مولا علی کو ڈٹھا نے جو ویڑا چھوڑ کے دروازہ بور کر کے مسجد بنجنا چاہ گئے انہیں پکی دو حصہ تقسیم تھی گئے نہ سج جو آ گئے در سال تے رکھ گئے بیا وست پکی اندھ کوئی نائی لگ دا سج پکی چن جن آل آبا چن پی آدھ سار رحم کار زینب اجر وجل سار سار پردے سے جی سبحان اللہ حیات یو مات کرن اللہ جی بابا مجال سائی مجال سائی میں آدھا مجلس موک وین دی پروفیسر صاحب زم مو میں دا کر گر چوال وین دن ماما دیا کوئی نہیں ول دیا سار رات مجلس آل جا کے پھر دیا رہ دیا آلی حسین ماد پاگ ہاتھ لگ روم آل دی جا تے ون کر دیا ماد گل لگ دیا مر رون جو بیٹھی ہیں انہ کوئی میڑے باب علی کو ٹرد دی چھا انہ کوئی میڑے باب کو رون دات زخم دی چھا صد کہتی ماں اما جب تک اے سارے عزدار جنت نویس انہ سین فاتش آمد یہ میں جنت کو انہ سین خاتون جنت دی دی اللہ کیا دی جب عزدار بغیر تو سن جنت نویس ہو نا میں زہر آئی جنت کو میں آدھا آسمان ڈھائی پی ہو زمین ختم ہو گئی ایڈی مضبوط تی نالی نا پکھی مولا علی دی ابان پی جو علی کھڑی چاہ نہیں چھوڑا سن اب چھوڑا من وست علی زمین تب سن سج آت نال سج پاس علی عبد خان تو آب چھوڑا کہ پیار دیکھی دن تو بھلو میری اولاد دیا اپنی کس فرمی دن کبر آئے نہیں میں تو آدی پار تو اولاد کھڑی س صد کے تھی ماں اس تو اوکی منزل گاں میرے نال سفر کروا کی ددہ میں دعا مگا میں افتاری دا وقت نیڑے ہوگئے قربان تھی پوما مولا امیر گھر رہے چون مسجد کوفہ تھا سیکرن لوگ بیٹھے ہو سیں جنہ مسجد کوفہ دکھا شاید دنیا دی پہلی مسجد جنہ دی دو مہراب او مہراب موجود جت حالی زندگی دفعہ جو گئی خدا میں ہاتھ نب گئے اسے مہراب تک جت ہوتے کپڑا پردہ مخمل دل میں قربان تھی اندھیر آئی مولا امیر نے دروازے کھولے مسجد چراغ روشن کی دیکھیں مسجد ستون نال کوئی آدمی یہ الٹا ستا ہوئے یہ عبدالرحمان ابن ملج مراد دیائی یہ الٹا اس وزتے ستا ہویا اندھے سینے تل ظلم دا سمان چپا ہویا زہر الود تل رائی تل رکھ کے ستا ہویا جو نظر نا ہوئے تاریخ دیئے شاہ نجف ٹھوکر ماری ابن ملج مٹھی میں علی آگی ممبر دی قسم مول علی اکو اٹھا زندگی دی آخری ازان قیام دا منظر آئی جنا کانے اللہ اکبر میں پڑ چھوڑے تے سن چھوڑے ڈیٹھ ہزار سال دے بعد علی دی ازان دا پہلا لف سن کے تو روپ ہی جنا ازان علی دی تی تے پورے کوفر سن یہ جو دی سن یہ کہیں نہیں دی جا گو آج باب دا لہجا کیوں بدلہ ہوئے ایوے لگ دا کھڑے جیوے باب کہے لمبے سفر تے تیار ہوئے آزان میڑے مرشد علی دی ختم ہوئی مولا امیر نے ستون دے نال نماز دنی کر کے تکبیر احرام آکھ ہے ممبر دی قسم مولا امیر الحمد پڑند باب دے سورت رکو اچ گئن مولا علی رکو اچ گئن میں آدم آسمان ڈھائے پیا ہوئے زمین ختم ہوگئے ہوئے اے ظالم اٹھائی نوہ حتن دی طاقت نال تلوار دا کب دا سبال علی رکو مکا گے سر سید چھ رکھ ظالم ضرب ماری ضرب دا مار نا پہلے امام اندو حسین تقسیم پشانی تکلید سر کھل گئے مکانی بلدے ہوئے دیوے بوجھ گئن مستید دروازے تکرام لگئن قیام دا منگر جبریل تاد لہائے آسمان تے اردائی ودائی آدھ ودائی علا قد کو تے لاؤ شرم آمنہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماتم تو مذہب چذیم عبادت سبھان اللہ سبھان اللہ سہیں آباد رہے سہیں آباد رہے علا قد کو تلا امیر المومنین جبریل دا 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 میرے استاد علی ماری گئے راب دی قسم جبریل دی منا دی ہر کہیں سنیے دی ودیا سنیے کہیں نہیں سنیے علی دیا دیا اٹھی دیا آئین سندل موت بن لیا آئین پچھو دکھ لائن اٹھارا پھرام دیا بھیڑی آئین جبریل دا ہو کھ سن کے کیرے پھراد دارت آئین نہ سند دارت نہ حسین دارت وکھر مان ام بن پتر آئین اٹھارا سندل بن کے خالی دارت آگئین آدیا نباس جبریل دا ہو کھ سن بھیڑی لٹیاں گئی صدقے ثیما صدقے ثیما صدقے ثیما قدیم دارت پڑ دا کھڑا ساہین بڑی روحانی آتھ سبحان اللہ سبحان 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 امہ صدقے ثیما ماتم کیتا کرو ماتم وہنی بادت حل کیتا کرو جلوس مجلس ماتم کیتا کرو بیٹھی جھا رون دے رومن نال سینے سار دا چہرے دا یزان کو بھی ماتم بہن اہم عبادت دے مہ دیا مام دیا بھینا تھا کو حکم کھڑا دا عموما ہر شہید دے گا میں تو سہی ماتم کیتا کرو مگر جدا کوئی ذاکر عالم چھوٹو وے یا وڈہ ہو مولا علی دی زربہ دا چھوٹی دی رکھی جیڑ لے جبریل کہے مہ دا اسطاد ماری آگی سینے میں کنسو چہرے دا ماتم کر گیا دیا گالی جاگ بھیڑی لٹی آگی بابا ماری آگی جبریل آگی لوٹ پائے گئی محمد وابی علی وابی سیدہ وابی حسن وابی حسین یا مقلب والقلوب والابسار ہیں بابا پڑھا چا اگلا جملہ افتاری دیر نہ تھی اچھا بچے آدھے پہن ایک لفظ آدھا آئین علی دے بچڑے آئین علی دے بچڑے چاہے ہنے بابے کو پترہ چاہے جیڑے لے مسجد چھ اسے آنے چاہے نا علی آدھے میں کو کون کون چاہے آن دے حسن آدھے بابا ہک پاوہ میرے کھولے حسین آدھے دوجہ پاوہ میرے کھولے محمد انفی آدھے تری چا پاوہ میرے کھولے ام بنین دے چان آدھے چوتھا پاوہ آدھے مینے کھولے جنہ حسین دسون آدھے ہر کوئی چاہے حسین پاوہ چھوڑے مطا تھاک پاوہ تے باہتر جنہ وے ہکلے تے محمد چاہے تے بھیرا چاہے تے بچڑے چاہے چاہے بے محمد یلین و بی سیدہ بی الحسن و بی الحسین یا مقلب الکلو و الابسار یا مدبر اللہ و النہار یا محول الہول والأحوال حویل حالنا الہ حسن ملی اللہ واسطے محمد و آل محمد اللہ مسلام مجلس عذاب منظور مقبول فرما بانیان دے مال اچھ رسک اچھ خیر و برک فرما پروفیسر صاحب بچہ خاندان بھرام دوست سجن اچھ مکانی اچھ بیمار سیحت کامل مقروض اچھ بی روزگار اچھ اسباب روزگار پوری دنیا کو مدی اللہ اس بلات نجات اتا فرما مال ہر مومن دی دلی تے قلب حاجت پوری فرما وارث زمان دا ظہور پر نور مفور سرور فرما ربنا تکبل منا انکا تصمی العلیم بحق محمد وعالی الماسومین رب صلی علی محمد وعالی محمد وعجل محمد موسمی